اسلام علیکم سٹوڈینٹس ٹھیک ہے The formula that indicates The group of atoms Joined together to each carbon atom In a straight chain Our branch chain Is called the condensed formula یعنی وہ formula جو indicates کرتا ہے Group of atoms کو Joined together to each carbon atom جو ہر carbon atom کے کٹھے ہو جاتے ہیں In a straight chain Straight chain میں سیدھی line میں چین جیسے ایک زنجیر ہوتے Straight chain میں یا branch chain میں اسے ہم کیا کہتے ہیں Condensed formula Very important definition ہے Short question کے طور پر بچو آتی ہے Board میں بھی اور سکول کے exams میں بھی ہر exams میں تو آپ نے اس کو note down کر لینا ہے The formula that indicates The group of atoms Joined together to each carbon atom In a straight chain Our branch chain Is called the condensed formula اب ہم اس کے example لیتے ہیں بچو Right اب example دیکھیں یہ کل آپ نے یہ ہم نے بنایا ہے structure formula آپ کو بتائیں Carbon کا atomic number کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے K shell میں کتنے electrons ہوتے ہیں بچو K کے 2 electrons ہوتے ہیں اور L shell میں کتنے electrons ہوتے ہیں 4 ٹھیک ہے Carbon کو اپنا octet complete کرنے کے لیے کتنے electrons required ہیں 4 required جس کے وجہ سے وہ 4 bonds بناتا ہے یعنی اپنے 4 electrons کیا کرتا ہے share کرتا ہے اب یہ دیکھیں کاربن ہر کاربن ایٹم کو دیکھیں اس کے کتنے bonds ہیں 4 اس میں بھی کتنے bonds بچے اگر چیک کریں آپ 4 اس کاربن کو دیکھیں کتنے bonds بچے 4 اور اس کاربن کو بچے دیکھو آپ لوگ کتنے bonds ہیں اس کو 4 bonds ہر کاربن 4 bonds بنا رہا ہے sharing سے اور hydrogen کا atomic نمبر آپ کو بتائے کیا ہوتا ہے 1 اور cation میں کتنے electrons ہوتے 1 اس کو اپنا duplet complete کرنے کے لیے 1 electron چاہیے 1 bond بناتا ہے آپ نے پڑھا تھا کہ number of bonds جتنے کوئی ایٹم بناتا ہے وہ بھی اس کی کیا ہوتی ہے ویلنسی ہوتی ہے کیونکہ اپنا duplet کرنے کے لیے 1 electron ضرور ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ہر ایٹم کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 1 bond بنا رہا ہے یہ تو ہے اس کا structurel فارمولا یعنی structurel کا فارمولا تھا c4 h10 تو سب سے پہلے ہم carbon skeleton لکھتے ھیک ان carbon zars linked with each یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہائیڈروجن کو attach کرتے یہ first step ہوتا ہے اب ہم نے اس کو condense میں کس convert کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس carbon کے اگر آپ count کریں تو کتنے hydrogen atom ہیں بچھے 3 1 2 and 3 تو ہم نے کیا لکھا CH3 right اس carbon کے دیکھیں آپ کتنے hydrogen atom ہیں 2 تو ہم نے کیا لکھا CH2 لکھا اس carbon کے دیکھیں کتنے hydrogen atoms 1 and 2 اس کے گر بھی ہم نے کیا لکھا CH2 اور اس carbon کے ارون دیکھیں تو کتنے atoms ہیں 3 atoms ہیں تو ہم نے کیا لکھا CH3 یہ n butane کا condensed formula ہے یعنی formula that indicates the group of atoms جو جو آئیں to each carbon atom یعنی carbon atom سے جو آئیں ہیں in a برانج chain برانج میں آپ کو example دیتی برانج chain میں کیسے جوائن ہوتے یہ کیا تھا ہمارے پاس straight chain اب برانج chain کے case میں دیکھیں یہ آئی so butane construction number of carbon and hydrogen same ہیں یعنی کتنے ہمارے پاس c4 and h tair ne مجھے لیکن کیا ہے کہ 3 carbon atom ایسے چلے گئے اور ایک ہم نے یہ یہ برانج کی اٹیچ ہو گیا تین straight لائن میں ہے اور ایک ہم نے برانج کی اٹیچ کر دیا اس carbon کی balancing کیونکہ 4 پوری کرنی ہے پہلے ہم نے carbon skeleton بنا لیا یعنی 3 carbon atom straight line میں بنا لیا ایک کو ایسے نیچے لکھ کر دی اس carbon کے پاس کیونکہ کتنے bonds ہو گئے 1 2 اور یہ ہم نے carbon کے ساتھ جوائن کے 3 bonds ہیں اس لئے اس کے ساتھ ایک hydrogen item اٹیچ کیا اب اس carbon item کے ساتھ 1 bond تھا 3 اس نے مزید بنانے 4 کو کمڈیٹ کرنے کے لیے 3 hydrogen اٹیچ کر دی اور اس carbon item کے پاس 1 bond تھا اس 3 مزید بنانے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ 3 hydrogen item جوائن کر دی اب ہم نے اس کو condensed form میں کیسے لکھنا ہے یہ بچو کیا بن گیا ہمارے پاس CH3 اور یہ کیا بن گیا ہمارے پاس CH اور یہ کیا بن گیا ہمارے پاس CH3 اور اب اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس CH3 تو یہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس condensed formula which indicates the group of atoms joined to each carbon atom in a straight chain or bond chain is known as the condensed formula is it clear بچو و موسیقی